اسلام علیکم دیر سورنٹس تمام تعریفیں خداعبہ برکت کے لئے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے درد السلام محمد و علی محمد پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوب لائٹ اکیڈمی اور میں ہوں حامد رزا دیر سورنٹس آج ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ملیجمنٹ سسٹم بک ہے بی ایس سی ایس اور بی ایس سی کے لئے یوز کی جاتی ہے اگر اور بھی آپ میں سے کوئی سے استعمال کر رہے پڑھ رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو میں ویڈیو جکھانے والا ہوں اور آپ کا کیا اصلے بس ہوگا اور کیا کیا ٹوپک آپ نے اس میں سے کرنا ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے فل بک کے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہیں بار بار اگزیم میں آئے ہیں اور یونیورسٹی کے لئے تمام یونیورسٹیز جو ہیں آپ کی ان کے لئے امپورٹنٹ ہیں تو میں نے جسٹ ان کے نشانات وغیرہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے میں سب سے پہلے آپ کو نشان لگواؤں گا کلیر ہے بات نشان لگواؤں گا میں آپ کو اور باقی اگر آپ کو کسی چیز کی کسی ٹوپک کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگ وہ مجھ سے پوچھ لیں گے اور یہ لازمی پوچھنا ہے آپ لوگوں نے کلیر بات اچھا ایک اور دوسری بات میں کلیر کرتا جاؤں کہ یہ جو بی ایس سی یہ ہے سنگل والی ان کا اور سلی ویس ہے اس میں ایکسٹرا مزید ایڈ کیا جائے گا لیکن یہ فیلحال بی ایس سی بی ایس سی ڈبل والے نے بھی کرنی ہے یہ فیلحال بی ایس سی ڈبل والے مجھے بتائیں گے میں ان کے لیے دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ بھی کریں گے ان کے کچھ ایکسٹرا کوئسن بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کریں گے بی ایس سی اس والے بھی کریں گے اور بی ایس آئیٹی والے بھی کریں گے بی ایسی سنگل کمپیٹر کرے گی بی ایسی ڈبل کمپیٹر کرے گی لیکن بی ایسی ڈبل کمپیٹر مجھے بتائے گی کمنٹ میں کہ ہم ہیں سٹوئنٹس تو میں ان کے لئے کوئی ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو میں ایکسٹر قویسن بتاؤں گا تو چلتے ہیں جو موسٹ امپورنٹ ٹوپک ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں جورن نمبر ون میں جو آپ نے کرنے ہیں وہ ہے فائل پروسیسنگ سسٹم اور اس کے نقصانات یہ آپ کو پیج نمبر فور پہ مل جائے گا اس کے بعد بات کریں ڈیٹا بیس اپروچ کی تو یہ آپ نے جو نمبر ون سے کرنا ہے اس کے فائدے اور نقصانات یہ بھی آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی طرف جس کا پہلے ٹوپک ہے تھری لیول آرکیٹیکچر یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہے میپنگ اس کے بعد ہے ڈیٹا انڈیپنڈنس اور اس کی ٹائپس کلیر ہے اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس موڈل فنکشنز آف ڈی بی ایم ایس سٹیجرڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن اپروچ ڈیٹا ڈکشنری یہ چپٹر نمبر ٹو میں سے ہیں چپٹر نمبر ٹری کی بات کریں تو چپٹر نمبر ٹری میں آپ کے پاس انڈیٹری ریلیشنشپ موڈل ایلیمنٹس آف ای آر موڈل ای آر ڈائگرام ڈگری آف ریلیشنشپ کلیر ہے بات اچھا اب آپ نے کیا کرنے ہیں کچھ میں نے یہاں پہ پروجیکٹ بتائیں ہیں جو آپ لوگ لازمی کر لیں گے چپٹر نمبر ٹری کے ہی ہیں کلیر ہے پروجیکٹ نمبر ٹو ٹری فور فائف سکس سیون تک آپ لوگ اس کو کر لوگے اب چلتے ہم چپٹر نمبر فور کی طرف تو چپٹر نمبر فور میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا چپٹر نمبر فائف کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہے کورز لا جسے کورز رول بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس اینوملیز نورملائزیشن بائی کورڈ نورمل فورم آپ یہ کر لوگے آگے چلتے ہم اب چپٹر نمبر ایڈ کی طرف اب آپ نے چپٹر نمبر ایڈ میں ہی کرنا ہے کویسٹن اس میں آپ کے پاس ہے سٹکٹر کیوری لینگویج بیسک سٹکٹر کیوری لینگویج سٹیٹمنٹس اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جتنی بھی اس کی کیوریز دیونی ہیں وہ آپ لوگ لازمی کروگے اس کے بعد ہے جوائنز جوائننگ کیا ہوتی ہیں اور اس کی ٹائپس ایکویجوائنز یہ سب آپ کروگے کلیر ہے اچھا اس کے بعد ڈیبل کمپلیٹر والے کیا کریں گے یہ جو ڈیڈ لوگ ٹوپک ہے یہ آپ لوگ کریں گے اور ایکسٹر کوئسن بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر مجھے کچھ ٹرینڈس ہوئے تو تب ہی بتاؤں گا تو آپ مجھے انفارم کریں گے کمٹس میں کہ ہم ڈیبل والے ہیں تو میں ان کو نشانت وغیرہ لگوا دوں گا تو یہ دوزار بائیس والا جو سیشن ہے وہ ان کو کر لے یہ ان کا گیس بھی ہو گیا ان کے امپورڈنٹ آرڈیکل بھی ہو گئے اگر آپ انیورسٹی گئے ہیں نہیں گئے اکینمی جانے کی وجود نہیں ہے آپ ان ٹوپک کو سمجھیں اگر ان میں سے کوئی ٹوپک آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لیکچر منا کے سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ